ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ستاون سو عرب روپیہ ہمیں حاصل ہو جائے گا اپنے ریوینیو سورسز سے پہلے پچھلے سال تو کہ چھالیس سنتالیس سو عرب روپیہ ہمیں حاصل ہوا ہے تو ہماری توقع ہے کہ ستاون سو عرب روپیہ ہم ان ٹیکسز سے حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا خسارہ ہوگا وہ تقریباً آپ سمجھئے کہ تین اک ہزار عرب روپیہ کا ہمارا خسارہ ہوگا اب یہ پیسے جو ہم ڈمہ کریں گے اس میں سے ستاون فیصد جو ہیں وہ سوبوں کو جلے جائیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ستاون سو عرب روپیہ ہمارے پاس آئیں گے اس کا جو ستاون فیصد ہے وہ سوبوں کو جلے جائیں گے اور اس کے بعد جو بڑے بڑے خرچے ہیں وہ ہمارے ہیں کوئی ڈیٹ فینینسنگ ہے دوہزار عرب روپیہ کی ہماری اس کے بعد ہم نے سات سو عرب روپیہ پے اینڈ پینشنز کا دینا ہے اور اس کے بعد پھر تیسرا ہمارا جو بجٹ ہے وہ ہمارا ڈیفینس کا ہے ڈیفینس میں میں یہ بات بتا دوں کہ یہ کوئی دوسرا تیسرا مسلسل سال ہے کہ ہم ڈیفینس بجٹ کو ہم نے اس طرح سے نہیں بڑھا سکے جس طرح سے ہمارے ہمسایہ ممالک نے اپنے بجٹ جو ہیں وہ بڑھائے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دو ہزار عرب روپیہ سے زیادہ اس وقت ان کرزوں کا پیسہ دے رہے ہیں جو ہم نے نہیں لیے جو ہمارے اس سائیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے دوستوں نے لیے ہیں یہ جو دو ہزار آٹھ اور دو ہزار اٹھارہ کا دور تھا سپیکر صاحب یہ کیوں ایک ڈیکڈ آف دارکنس تھا پاکستان کے لیے یہ کیوں ایک سیاہ دور تھا اس کی مثال صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں انیس سو سنتالیس سے لے کے دو ہزار چھے تھا یہ تھوڑا جو بجٹ کے اوپر ایک ہمارے ہاں باعث ہوتی ہے اور یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہو گئی ظلم ہو گیا لوٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے ویسے تو خیر ان کا یہی ناریٹیو اگلے پانچ سات سال چلنا ہے کیونکہ ہمارے دوستوں نے میں نے تو کل مشورہ بھی دیا تھا پیش دفعہ کہ خطاتی سیکھ لیں تو آرام سے یہی پیچھے سے خطاتی کی نارے وغیرہ لکھے پیچھے کھڑے ہو گئے لیرادیا پانچ سات سال آپ کن کن لوگوں کو ہائر کرتے پریں گے بجٹ بھی ہو جائے گی تو ایشو یہ تھا یہ ہماری مشکلات کیوں ہیں بجٹ کی آپ کے سامنے میں نے رکھا ہمارا خرچہ تقریباً آٹھ ہزار پچاسی سو ارب روپیہ ہے ہماری آمدن پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار ارب روپیہ ہے تو جیسے گھروں میں ہوتا ہے ہمارے اگر گھروں میں خرچے زیادہ ہوں گے اور ہماری جو آمدنی ہے کم ہوگی تو گھر جو ہے وہ پرابلم میں ہوگا اگر ہماری آمدنی زیادہ ہوگی اور خرچے کم ہوں گے تو گھر خوشحال ہوگا ہماری یہاں پہ آپ کے سامنے بجٹ میں ہے ہماری خرچہ زیادہ ہے آمدنی کم ہے اس لئے ہم پرابلم میں ہیں اب یہ جو آمدنی کم ہے یہ کیوں کم ہے جرابہ سپیکر انیس سو سنتالیس میں پاکستان آزاد ہوا انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار آٹھ تک انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار آٹھ تک پاکستان نے کل کرزہ جو انٹرنیشنل کرزہ جو ہم نے لیا فورن ڈیٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ لیا وہ تھا چھ ہزار ارب روپیہ انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار آٹھ تک ہمارا یہ ٹوٹل کرزہ تھا چھ ہزار ارب روپیہ اب دیکھیں اس چھ ہزار ارب روپے میں ہم نے کیا 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 ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا ہم نے گوادر خرید کے اس کو ایک پوری نئی مارکٹ بنا دی ہم نے دنیا کی پانچمیں سب سے بڑی فوج کھڑی کر دی ہم نے نیوی بیسیز بنا دی اور ہم نے موٹر بیس بھی بنا لی ہم نے پاکستان کا انفرسٹرکچر کھڑا کر لیا یہ پاکستان نے کیا انیس سو سنتالیس سے دو ہزار آٹھ تک چھ ہزار ارب روپے میں اب جناب سپیکر دو ہزار آٹھ آتا ہے اور ڈیکٹ آف ڈاکنیس کے پہلے زار آصف زرداری صاحب پاکستان کے اوپر آتے ہیں اور اچانک ہمارا کرزہ جو چھ ہزار ارب روپے تھا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب اب ہمارے اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے نواز شریف اور ان کی فیملی جب دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کی جان چھوڑتی ہے تو ان دس سالوں میں پاکستان کا کرزہ بڑھ کر ہو جاتا ہے چھبیس ہزار ارب روپے اب انتاظہ لگائیے شیم خاکان عباسی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں خاکان عباسی صاحب ہوں مفتہ اسماعیل ہوں جو لوگ اکانومی کو سمجھتے ہیں انہوں نے ہی پہلے عساق دار اور کمپنی کی مضمت کی تھی کہ جس طرح انہوں نے معیشت چلائی اور دوس طور کے اوپر میں تو ہمیشہ ان سے اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے بڑا غرق کیا اکانومی کا سو جناب سپیکر دوزار انیس سو سنتالیس سے دوزار آٹھ کل کرزہ چھہزار ارب روپے دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ کرزہ بڑھ کر چلائے چھبیس ہزار ارب روپے یہ کیمروین زفر صاحب پلیز باتیں چھوڑ دیں آپ تقریر سنیں جی اس کے نتیجے میں اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ہر سال دو ہزار ارب روپے جناب سپیکر دو ہزار ارب روپے صرف کرزوں کی قسطوں میں دینا پڑتا ہے کرزوں کے انٹریسٹ میں دینا پڑتا ہے اس سود میں دینا پڑتا ہے جو اس سائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا اب سوال لوگ کہا رہا ہے میں نے آپ کے سامنے گنوایا ہے کہ انیس سو سنتالیس سے دو ہزار چھے تک ہم نے یہی چیزیں بنائی ہم نے فوج کھڑی کی ہم نے پاکستان کا انفرسٹرکچر بنا دیا ہم نے گوادر لے لیا ہم نے یہ سارے کام کر لیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بیس ہزار ارب روپے میں جو کرزہ انہوں نے لیا اس کا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا جناب سپیکر سب سے پہلے انہوں نے بجلی کے پلانٹ لگائے بجلی کے پلانٹ لگانے چاہیے تھے بجلی کے پلانٹ لگانا ضروری تھا لیکن آپ اندازہ لگائے کہ کس لکجری طریقے سے انہوں نے پیسے خرچے انہوں نے سہیوال کے اندر کوئلے کا پلانٹ لگایا سہیوال کے اندر کوئلہ نہیں ہوتا پوری ٹریک جو کوئلہ ہے وہ کراچی میں آئے گا وہاں سے ٹرین کے اوپر کوئلہ سہیوال پہنچے گا اور وہ بجلی بنیں گی پورا علاقہ جو یہ سارا ٹریک ہے اس کے رائٹ لیفٹ کے اوپر سیریس انوارمنٹل ایشوز کریئٹ ہو گئے بگوز ان کی پلانٹ لگ نہیں تھی اسی طریقے سے جو ہمارے دو سہیوال سے یہاں پہ منتخب ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے بڑا انوارمنٹل کرایسز کھڑا ہو گیا ان کی اس پلانٹ لگ کی وجہ سے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے لگجری پروجیکٹ کریئٹ کیے جو اس وقت بجلی تھی جب جس وقت دوہزار آٹھ میں پپس پارٹی کی حکومت آئی تھی ایک روپیہ بھی ہمارا اس وقت ہم بجلی کے جو کمپلسری پیمنٹس ہیں وہ نہیں کر رہے تھے جب نواز شریف کی حکومت آئی ہمیں ایک سو نوے ارب روپیہ کمپلسری پیمنٹس دیا جانا تھا ان پاور پلانٹس کا جب یہ گئے ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کی حکومت آئی اب ہمیں جناب سپیکر نو سو ارب روپیہ دینا پڑتا ہے کمپلسری پیمنٹس میں وہ بجلی بنائیں نہ بنائیں ہم یوز کر سکے نہ کر سکے انہوں نے بجلی کے جو پلانٹ لگائے اس کے نتیجے میں اس وقت ہماری حالت یہ ہے اور دوہزار تئیس جب آئے گا جو الیکشن کا سال ہوگا اس سال ہمیں پندرہ سو ارب روپیہ دینا پڑے گا کمپلسری پیمنٹس میں بجلی کی اب آپ دیکھئے کیا کیا تمام بجلی کے پلانٹس لگے وہ کیسے لگے ان کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہانیاں سنائیں تو پھر دوست نراز ہو جاتے ہیں اٹھ کے واک اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں اس لئے اس کی طرف میں نہیں جاتا دوہزار تئیس میں ہم نے پندرہ سو ارب روپیہ کمپلسری اس کا جو ہے پیسہ دینا ہے اب یہ دیکھئے یہ پروجیکٹس کیوں غیر ضروری تھے یہ پروجیکٹس اس لئے غیر ضروری تھے کہ ہماری جو ٹوٹل کپیسٹی ہے بجلی بجلی گھروں سے پہنچانے کی گھروں پہ وہ صرف چوبیس ہزار میگا وارٹ جب آپ چوبیس ہزار میگا وارٹ بجلی اٹھا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بجلی آپ اٹھائی نہیں سکتے تو آپ بجلی کے پلانٹس کیوں لگا رہے تھے اس وقت اگر تیس ہزار میگا وارٹ کی ہماری کپیسٹی ہے بجلی بنانے کی اور ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ ہم چوبیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ بجلی اٹھا کے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں تو مجھے بتائیں اس کا کون ذمہ دار ہے آج جو نو سو ارب روپیہ ہم دے رہے ہیں اگر اس کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ یہ سہبان ہمارے سامنا کرنا پڑ اور یہ پرابلم اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد سوپوں کے پاس بہت بڑا حصہ چلا جاتا ہے اب ہم سے جو زیادہ سوال ہوتے ہیں جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں سوال آتا ہے کہ آپ کا ہمارے ہاں گیس نہیں ہے ہمارے ہاں سڑک کا معاملہ نہیں ہے ہمارے ہسپتال اگر خراب ہیں ہمارے ہاں پولیس لائنڈ آرڈر نہیں ہے ہمارے سکولوں میں کمرے نہیں ہیں ہمارے ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہے تو یہ کس نے پورا کرنا ہے یہ ہمارے سوبوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پورا کریں سوبوں میں مسئلن اگر آپ اس وقت کراچی کی صورتحال دیکھیں آپ اس وقت لڑکانا کی صورتحال دیکھیں جہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سہولتیں نہیں ملی اس سال کے بجٹ میں جناب سپیکر کوئی سات سو سے لے کے سات سو پچاس ارب روپیہ جو ہے وہ سندھ حکومت کو جا رہا ہے اوورال تقریبا ابھی تک اس سال کے پہلے سولہ سو سے اٹھارہ سو ارب روپیہ جو ہے وہ براد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ کی ڈسکریشن پہ دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ پوچھیں کہ جناب یہ پیسہ گیا کدھر آپ نے اتنا پیسہ سولہ سترہ سو ارب روپیہ آپ نے خرچ کیا دو سالوں میں آخر وہ پیسہ گیا کدھر اس کی پلاننگ کدھر کی گئی آج کراچی کے اندر آج آپ دیکھئے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اگر کوئی منی پاکستان ہے تو کراچی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کراچی کی اپنی پولیس ہی نہیں ہے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شہر ہو دنیا کا چوتھا یا پانچمہ بڑا شہر